اسلام علیکم ویلکم ٹو لو بیجٹ آئیڈیاز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سیفٹی پین سے ریگارڈنگ تمام حیکس جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سیفٹی پین ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ ہمارے کون کون سے اہم کام آ سکتی ہے تو چلتے ہم اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری بینو جب بھی ہم اب آیا لیتے ہیں سکاپ لیتے ہیں تو اس کو فکس کرنے کے لیے اکثر ہم سیفٹی پین کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جب بھی ہم اپنے سکاپ کو سیفٹی پین لگاتے ہیں تو اکثر اتنا بری طریقے سے سیفٹی پین ہمارے سکاپ میں اُلج جاتی ہے کہ ہمارے سکاپ سے تمام دھاگے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور اس کی ساری شیپ خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ سکاپ پیسٹ کرنے پڑتے ہیں یا ہمیں استعمال کرتے ہیں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو جوٹی پتا رہی ہوں اس سے آج کے بعد آپ کی سیفٹی پین آپ کی سکاپ میں کبھی بھی نہیں اُلجے گی اور آپ کا سکاپ میشہ نئے جیسا رہے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی آپ نے سیفٹی پین اپنے سکاپ میں اٹیچ کرنی ہو تو آپ اسے سیمپل کبھی بھی مت لگائیے گا ہمیشہ آپ اس کے لئے یوز کریں گی ایک پلس کوئی بھی موتی آپ لے لیں چھوٹا یا بڑا کسی بھی سائز میں آپ لے سکتے ہیں اس کو پہلے آپ اپنی پین میں اٹیچ کر لیں پین کے اندر سیفٹی پین کے اندر آپ پہلے پلس کو ڈال لیں اور پھر جب آپ سیفٹی پین کو اپنے سکاپ میں لگائیں گے تو آپ کا سکاپ کبھی بھی نہیں پھٹے گا نہ ہی اس میں سے کوئی دھاگا نکلے گا تو ہے نا کمال کی ٹپ اب آپ بے فکر ہوکے اپنے سکاپ میں سیفٹی پین لگا سکتے ہیں اور اسے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹینشن اب آپ کو بلکل بھی نہیں ہوگی یہ ٹپ نہ صرف آپ نے سکاپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی آپ کیسا کپڑا جس پہ آپ نے سیفٹی پین لگانی ہو تو وہاں پہ بھی آپ اس ٹپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی کپڑا خراب بلکل بھی کبھی بھی نہیں ہوگا نیکسٹ ٹپ ہے میری اس طرح کی بینگلز کے حوالے سے اکثر ہم جولڈی میں اس طرح کی بینگلز لیتے ہیں تو یہ چار کا یا دو کا سیٹ بھی ہوتا ہے تو جب ہم اسے ایک دفعہ اوپن کرنے کے بعد اپنے جولڈی باکس میں یا کسی بھی جگہ پہ سے سیف کر کے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت مشکل سے ملتی ہیں تو آپ اس کے لئے بھی سیفٹی پین کا استعمال کر سکتے ہیں سیفٹی پین سے آپ ان کو بائنڈ کر لیں اور اس کے بعد جب بھی آپ اس کو کسی بیک میں کسی باکس میں کہیں پر بھی رکھیں گے تو آپ ایک جولڈی کو اٹھائیں گے تو باقی سب اس کے ساتھ ہی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے پر آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو بہت ہی کام کی ٹپ ہے آپ اس طرح سے اپنی بینگلز کو آئندہ سیف کر سکتے ہیں پر نیکس ٹائم جب بھی آپ اپنے جولڈی باکس میں بینگلز کو اٹھانا چاہیں گے تو ایک کے ساتھ دوسری بینگلز بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائیں گی تو بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے ضرور اس ٹپ کو ٹائے کیجئے گا اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں یا آپ نے اپنی پرس کے اندر کبھی بینگلز رکھنی ہو آپ اتار کے رکھنا چاہ رہے ہیں یا رکھ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں اپنے یوز کرنی ہے تب بھی آپ اسی طرح سے سیفٹی میں لگا کے اپنی بینگلز کو اس میں رکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو نکالنی ہو آسانی سے ایک کے ساتھ باقی بھی آپ کو مل جائیں گی آج کی نیکس ٹپ ہے میری چابیوں کے بارے میں جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں اور پرس میں اپنی کوئی چابیاں رکھتے ہیں گھر کی ہوتی ہیں یا کوئی بھی ضروری چابیاں تو جب ہمیں انہیں نکالنا پڑتا ہے تو پرس میں سے نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے کیونکہ لیڈیز کے پرس میں بہت زیادہ سمان ہوتا ہے تو اچھے خاصے سمان میں سے چابیوں کو ٹھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جب آپ گھر کے گیٹ پہ پہنچے اور چابی آپ کو نکالنی ہو تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیفٹی پن کا یوز کیجئے جی ہاں سیفٹی پن کو آپ اپنی چابیوں کے رنگ میں ڈال کر اور اس کو پرس کے اندر والی سائٹ اس کو جو کپڑا لگا ہوتا ہے وہاں پہ پین اپ کر دیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے جب نیکس ٹائم آپ اپنی چابیوں کو نکالیں گے تو ایک منٹ میں ہی آپ چابیوں کو کھول کے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آج کے بعد آپ اپنی چابیاں پیگ میں سے ڈھونڈنی نہیں پڑے گی نیکس ٹیپ بھی میرے لیڈیز بیک کے بارے میں ہے جب لیڈیز اپنے بیک میں اس طرح کی چھوٹے پاؤچ رکھتی ہیں پیسوں کے لیے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان پاؤچ کو نکالتے ہیں اپنے پرس میں سے تو اچھا خاصا سامان ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پاؤچ نہیں ملتے اور بہت مشکل ہوتی ہے خاص اور پہ جب آپ بزار میں شاپنگ کریں اس وقت اس کو نکالیں تو اکثر ہمارا سامان نیچے گر جاتا ہے تو اس سیفٹی کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کوئی سیفٹی پن لے لیں اور اپنے اس پاؤچ کو آپ اپنے پرس کے اندر والے کپٹے کے ساتھ سیفٹی پن سے اٹیچ کر لیں اس طرح سے جب بھی آپ مارکیٹ میں موجود ہوں کی شاپنگ کر رہی ہیں کچھ لے رہی ہیں اور آپ کو اپنا یہ پاؤچ نکالنا ہے تو آپ کو ڈونڈنا بلکل بھی نہیں پڑے گا آسانی سے سیفٹی پن کھولیے اور اپنے پاؤچ کو باہر نکال لیجئے اگر آپ کو میری ٹپس اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پیارہ سو چھوٹو سو کومنٹ بھی ضرور کر دیا کریں اس طرح سے ویڈیو بنانے والے کی بہت ہی حوصلہ آپ زائی ہوتی ہے نیکسٹ ٹپ ہے میری ڈاکومنٹس کے بارے میں کوئی بھی اہم پیپر آپ کا ہے اور آپ نے اس کو پین اپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس سٹیپلر اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا سٹیپلر موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ سیفٹی پن کا استعمال کر سکتے ہیں پیپرز کی بائنڈنگ کے لئے سیفٹی پن بہت زبردست چیز ہے آسانی سے آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور دوبارہ کھول بھی سکتے ہیں کوئی بھی مشکل آپ کو اس میں نہیں ہوگی نیکسٹ ٹپ میری بچوں کی پینٹس کے بارے میں ہے اکثر بچوں کی پینٹس کی ویسٹ اگر کھولی ہوتی ہے یا ہم خود مدر سے ہوتی ہیں کھولی لے لیے تھوڑا سی بڑی لے لیتی ہیں تاکہ سال چھے مہینے چل جائے بچہ آسانی سے پہن لے تو اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے لئے بھی ہم سیفٹی پن کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کے ہک لگے ہوتے ہیں بند کرنے کے لئے اکثر یہاں پہ ایک ہی ہک لگا ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا تو ویسٹ اگر آپ نے بچے کی کم کرنی ہے پینٹ کی اس کو فٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سیفٹی پن لے سکتے ہیں اور اس کو پینٹ کے اندر والی سائٹ سے آپ لگا لیں تاکہ برا نہ لگے اور اس کے بعد جب سیدھا کریں گے تو یہاں پہ بلکل آسانی سے آپ اس ہک کو ایڈجیسٹ کر سکتی ہیں اس طرح سے پینٹ کی ویسٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی اور بچے کو آپ آسانی سے اس طرح سے پہنا سکتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے بغیر سلائی کیے بہت ہی آسان سی ٹپ پہ نیکس ٹائپ آپ بھی جب بھی پینٹ کی آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کا کوئی اشوار ہے وہاں پہ بھی آپ اس طرح سے سیفٹی پن کا استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کو بھی ٹپس اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک پیارہ سو چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں جلتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ ہے میری چارجر کے بارے میں چارجر کی وائر اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے اور یہ سپیس زیادہ لیتی ہے اور اکثر چیزوں میں علجتی رہتی ہے تو اس کو بھی آپ سیفٹی پن کی مدد سے بائنڈ کر کے رکھ سکتے ہیں چارجر کی وائر کو اچھی طرح سے پیٹ لیں اور سیفٹی پن کی مدد سے اس طرح سے اس کو آپ پین اپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ سپیس بھی زیادہ نہیں لے گی اور آپ چاہیں تو اس کو اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں آسانی سے یا کسی ڈراؤ میک جہاں بھی بھی آپ رکھنا چاہے آسانی سے اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی سپیس سیونگ آئیٹیا ہے ایک تو آپ کی جگہ کی بچت ہوگی دوسرے آپ جب بھی سے اٹھائیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ ہے میری اس طرح کے بٹنز کے بارے میں جب بھی خواہدین گھر میں سلائی کرتی ہیں اور کپڑوں پرسے سے بٹن لگانے ہوتے ہیں تو سلائی کی کمپلیٹ ہونے تک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بٹن مل نہیں رہے ہوتے یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا بٹن پڑے ہوتے ہیں جن کو آپ نے سیف کرنا ہے تو ان کے لئے بھی آپ اس طرح سے سیفٹی پین کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ایکسٹرا بٹن ہو سیفٹی پین میں یوں لگائیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسائب نہیں کیا تو اس کو سبسائب کر لیجئے اور ساتھی بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتا رہے